اگر آپ کو گنید قصہ کے ملانکن میں پراب 20 مدیارتوں کے انک نمنے ہیں 20 مدیارتوں کے انک لکھے ہوئے ہیں اب ان میں آپ کو کیا کرتا ہے سب سے بڑا انک سب سے چھوٹا انک بتانا ہے ان انکروں کا پریشر گیاد کرنا ہے اور انک گنیتی مادیا گیاد کرنا ہے تو دیکھیں انک دے رکھا ہے چار چھے سات پانچ تین پانچ چار پانچ دو چھے دو پانچ ایک نو چھے پانچ آٹ چار اور چھے اور انت میں سات تو آپ کوئی کام یہ کرنا ہے سب سے پہلے سوال کو حل کرنے کے لئے انکوں کو آروہی کرم میں کرنا ہے کیا کرنا ہے انکوں کو آروہی کرم میں کرنے پر تو آروہی کرم میں ہم کیا کرتے ہیں بھڑھتے کرم کے اندر لکھتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر سب سے چھوٹا انک جو ہے وہ ہے ایک اب ایک انک دیکھو ایک سے دیکھ بار بھی ہو سکتا ہے اس میں اب ایک دیکھیں کیونکہ ایک بار ہی آیا ہوئے اس کے بعد میں دو اب دو کہاں ہیں دیکھیں دو یہ ایک یہ دو دو بار آیا ہوئے اور کوئی انک نہیں تو دو کتنی بار ہے دو بار تو ایک دو پھر دو کے بعد دیکھیں تین یہ ایک ایک بار ہی ہے پھر چار دیکھیں ایک ایک بار یہ رہا یہ دو اور یہ تین چار کتنی بار آیا تین بار ایک دو اور یہ تین تو چار کو تین بار لکھ دیجئے ایک دو تین اب چار کے بعد میں کون سنگ آئے گا پانچ تو پانچ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اب پانچ کتنی بار ہے پانچ بار ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ 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 کے بعد میں چھے یہ ایک دو تین اور یہ چار اور چھے کتنی بار ہے چار بار ایک دو تین چار اب چار چھے کے بعد میں سات ایک ایک اور یہ دو تو سات کو لکھ دیں گے دو پانچ پانچ نایس میں آٹھ کتنی بار آیا ہوا ہے تو آٹ دے ہی کے ایک بار ہی آیا ہوا ہے تو اپنے لگ دیا آٹھ اور آٹھ کے بعد میں نو اور نو آیا ہوا ہے آپ کے ایک بار یہ اپنے لگ دیا نا اب ہمارا دو پہلا پرسن تھا اس کا حد اور ایک کا حد اس نے پوچھا تھا سب سے بڑا آنک کون سا ہے تو آروئ کرنے کے اندر تو ہمارا دو سب سے انتیم آنک ہوگا وہ ہی اس کا سب سے بڑا آنک ہوتا ہے تو ہم نے لگ دیں گے سب سے بڑا آنک کون سا ہے نو پھر دوسرا پرسن تھا سب سے چھوٹا آنک کون سا ہے تو مارا دو سب سے پہلا آنک ہم نے جو لکھا ہے اس میں وہ ہی اس کا سب سے چھوٹا آنک ہے یعنی ایک سب سے چھوٹا آنک پھر دوسرا پرسن تھا ان آنکوں کا پریسر یاد کیجئے تو سب سے چھوٹے آنک کو سب سے بڑے آنک میں سے گھٹانے پر پراک پریغام جو ہوگا وہ ہی اس کا کیا کہلاتا ہے پریسر کہلاتا ہے تو آنکوں کا پریسر تو ہم کیا کریں گے نو میں سے ایک گھٹا دیں گے تو نو میں سے ایک گھٹا ہے کتنا لے گیا آٹ یہ نکل گیا آپ کے پریسر اب ہے انک گنیتیا مادیا گیار کیجئے یعنی انکوں کا مادیا اس کا سکتر ہو جائے گا پراک انکوں کا یوگ بڑھتا بھی جہاں کیوں کیسن کی اپراک انکوں کا یوگ یہ انک پراک کیے ہوئے ان سب کو پلس میں لکھنا ہے ایک پلس دو پلس دو پلس تین چار تین بار ہے ایک دو تین ایک دو تین پانچ پانچ بار ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چار بار ہے ایک دو تین چار پلس سات پلس سات پلس آٹ پلس نو بٹا بجار انہوں کیسن کیا 20 اب ان کی ٹوٹل کرنے آپ کو تو ان سب کو جب جوڑ کریں گے ہم تو ہمارا دو ٹوٹل آئے گا وہ آئے گا پورا سو دیکھیں ایک دو تین تین میں دو جوڑو دیکھیں جوڑ کیجئے جان سے ایک دو تین تین میں کتنا جوڑ نہیں دو چار اور پانچ پانچ میں کتنے تین چھے سات آٹ آٹ میں چار نو دس ہیارہ بار پھر چار تیرے چھوڑے پندرے سوڑ پھر چار سترے اٹھارے انیس نیس بیس میں پانچ پتریس پتریس میں پانچ جوڑے تیس تیس میں پانچ جوڑے پینتیس پینتیس میں پانچ جوڑے چالیس چالیس میں پانچ جوڑے پینتالیس پھر کتنا جوڑنا ہے 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 8 7 8 7 8 8 8 8 9 यानि लग्वए टोटल हो जाती है इसकी 100 अब इसमें 20 का भांग तो 1 0 से 1 0 2 का भांग 10 में लगाया 5 भांग पर इसका अमारा आंसर आया 100 यानि 5 माद्य क्या आया इसका एवरेज रंक निकल गया इसका पांच सबसे पहले आरोई क्रम में किया सबसे बड़ा अंक 9 सबसे छोटा अंक की अंकों का परिसर 9 माइनस 1 बराबर 8 फिर प्राप्त अंकों का योग बटा विद्यार्तियों की संक्या तो यह जो अंक दे रखे हैं इन सब की टोटल आई पूरा 100 तो विद्यार्तियों की संक्या कितनी है बीस बीस का अमने क्या लगया सो में भार तो कितनी बार गया पांच तो हमारे पास आया पांच अंक तो अब इस सब्सक्राइब कोपी में उतारी है और इसे सब्सक्राइब करने का ब्यास कीजिए दने राए